ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو یہ آپ کو جو سکرین کے اوپر پودے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تو میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے ہی آپ سوکھی سی ٹینی دیکھ لیں میرے جو ادھر پوٹ میں لگی رہی ہے اتنی سی انچی تو آپ پریشان ہیں رہنگے کہ یہ کیا چیز ہے بھئی کیوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا چھوئی موئی کا پلانٹ جو تھا وہ میں نے باندھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پودے نظر آ رہے ہیں یہ بھی چھوئی موئی کے پلانٹ سی ہیں تو یہ جو کہ میرا پرانا پودا تھا اس ٹینی کے ساتھ میں نے باندھا ہوا تھا تو وہ مجھے بچوں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کب وہ کھاڑ کے اس کو لے گئے یہ خوش نصیبی میری یہ رہی کہ اس کے اوپر بیج پکے ہوئے تھے تو اس کے بیج خودی کہیں نیچے گرے ہیں تو بیرل مجھے تب بلکل پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر بیج گرے ہوئے ہیں میں نے تو بیرل ویسی گملہ رکھا میں نے کہا چلیں اس میں دوبارہ لگاؤں گا لا کے پودا نرسری سے لیکن جب بہار کا موسم آیا تو چھوٹے 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 پودے نکلنا چروع ہو گئے تو میں بڑا خوش ہوا اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو یہ چھوئی موئی کے پودے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پورے کا پورا گملہ ہی بھرا ہوا ہے تو اللہ نے ایک لے کے گیا اور کئی پودے مجھے دے دیئے اس کے بدلے میں تو اس لئے اللہ تعالی سے مایوسی نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی بندے کو پورے مید ہی رہنا چاہیے مطلب صبر کیا اس کا اللہ نے پھال دے دیئے یہ ایک اگر اس کی بات کریں تو اس کے میرے آرڈی یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اب تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے لگایا جاتا ہے بہرحال وہ تو میں نرسری سے لے کے آیا تھا یہ پودے جو ہیں یہ جناب بیج سے اگئے ہیں خود ہی اگئے ہیں مطلب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی کیر اس کو ضرورت ہے کہ خود ہی بیج گرے ہیں پتہ نہیں ان کے اوپر مٹی بھی صحیح طرح آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی کس طرح کس سائیڈ پہ بیج گرے ہیں کونسی سائیڈ اوپر نیچے کوئی میں نے کچھ مجھ سے پتہ نہیں تھا کہ یہ بیج بھی گرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پلانٹس جو ہیں وہ کتنے زیادہ اگ چکے ہیں اس کے تو یہ ایک جھاڑی نماز سا پودہ ہوتا ہے کوئی یہ بڑا عجیب نہ بے ڈنگا سا پودہ ہے کوئی برانچ اس کی ادھر جاری ہے ادھر جاری ویل مینجڈ یہ پودہ نہیں ہوتا بڑا ہی ایک ہاڑی پودہ ہوتا ہے یہ کہیں بھی اگ جاتا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ کافی سارے پودے ہیں تقریباً آٹھ سے دس پودے تو اس طرح مجھے نظر آ رہے ہیں اور مزید بھی چھوٹے چھوٹے سے پودے یہ دیکھیں آپ نکل رہے ہیں ابھی تو بیرل کافی جو ہے یہ آسانی کے ساتھ گروہ کرنے والا پودہ ہے اگر آپ بیج کے ساتھ اس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو جہاں بھی اس کا بیج نظر آئے وہ آپ نے رکھ لینا ہے اور جو ہی بہار کا موسم یعنی میڈ فروری کے بعد فست مارچ یا اس طرح آپ جب بھی لگائیں گے تو اس کے بیج جو ہیں وہ اگ جائیں گے آپ نے مٹی نرم کر لینی ہے پوٹ میں یا نیچے جہاں بھی آپ نے لگانا ہے ان کو تقریباً آدھا انچ زمین کے اندر آپ نے بیج رکھے اوپر مٹی دے دینا ہے ہلکی ہاتھ سے اور اس کو پانی دے دینا ہے کوئی سپیشل اس کی کیر کی ضرورت نہیں ہے بڑا ہی آسانی کے ساتھ گروہ ہونے والا پودا ہے بڑا ہی مزے کا پودا ہے جو ہی آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے یہ پودا بند ہو جائے گا بڑا ہی شرمیلہ پودا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بھی اس کو ٹچ کروں گا تو یہ جناب پوراً اپنے پتے بند کر لے گا اور چھپ جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں تو بڑا ہی مزے کا چھیڑ چھارک اس کے کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے تو اسی لئے بچوں نے اس کو پورے کا پودا ہی کو اکھار کے لے گا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو بہرحال ابھی اس کی ہم شفٹنگ کریں گے گملوں میں کسی اور میں جب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے ابھی یہ بالکل چھوٹے ہیں تو ابھی یہ مناسب نہیں ہے ابھی بھی سکتے ہیں پانی دے کے جڑوں سمیتھی ہم نکال کے کسی بھی جگہ اس کو شفٹ کر کے لگا سکتے ہیں کوئی ایشو اس میں نہیں آپ کو آئے گا ٹھیک ہے جی آپ بھی اپنے گھر میں یہ لے کے آئیں پودا لگائیں بڑا مزے کا پودا ہے اور اگر میرے قریب میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے جس کو چھوئی موئی کا پودا فری اف کا چاہیے ہوگا تو وہ مجھے کمنٹ میں میسج کرے اگر وہ میرے کوئی پوسیبلیٹی ہوئی قریب ہوا تو آکے لے سکتا ہے جی تینکیو ویری مچ